ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 4 5 مرحیم مرحیم میں ایک کامران میمن بھوانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینلز سے اوکلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے اس وی لوگ میں ہم بات کریں گے کابل ذکر اضافہ ریکارٹ اور ایک اشار یا بائیس ارب روپے کا زبردست اضافہ اس کا پر ہم بات کریں گے دیکھ کل کے وی لوگ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مستلسل اگر آپ دیکھیں گے کہ دو لاسٹ ویس سے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ مارکٹ کا واپسی کا سفر اسٹارڈ ہو چکا ہے وہ سارے دو سیسے تھے جو اس چیز کو ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ آپ کے جو تھم نیل کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت گلت ہے اس کو صحیح کر لیں اب ٹائٹل صحیح کرنے کی ضرورت ہے یا خود کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے یہ فیصلہ اب ان کے اوپر ہے دیکھیں جو ہم نے آپ کو واپسی کا سفر کے بارے میں بتایا تھا کمنٹ سبوک میں ضرور آپ میسیج کریں کہ کیا واپسی کا سفر رہا مارکٹ کے اندر کیا مارکٹ ایک ان دو تین دنوں کے اندر ہزار سے پندرہ سو پوائنٹ گین نہیں کر گئی تو یہ ساری چیزیں ایسپیکٹیڈ تھی ٹیکنیکل گراف کے ساتھ سے اور مارکٹ میں لگتا تھا کہ مارکٹ آپ کی پاؤزری پرفارن کرے گی اور مارکٹ اپنا لیول چینج کر رہی ہے آج بھی اضافہ ہوا ساتھ سو پینٹیس پوائنٹ پلس تک مارکٹ گئی اور مارکٹ میں ہائی بنے اٹھتہ رہا نو سو چینوے سیونٹی نائن تاؤزر ریسٹر نیول تھا سسٹین نہیں کیا اور مارکٹ کلوز رہی اٹھتہ رہا ساتھ سو تیرانوے ہائی کے کریب کلوز رہی اور اگر ہم دیکھیں تو پانس سو باتیس پوائنٹ پلس کے ساتھ اچھا والیم میں اضافہ رہا ساتھ سو ستانوی ملین کے والیمز رہی جو کل کے والیم سے زیادہ رہے کل اگر ہم دیکھیں تو پانس سو آہ بابان ملین کے والیم سے والیمز میں بھی اضافہ ہوا اچھے ایسے والیمز روز روز دیکھنے میں نہیں ملیں گے کیوں کہ ایسے والیمز جب ہی دیکھنے میں ملتے جب آپ کے چھوٹے اسکرس میں زیادہ کام ہوتا ہے جیسے آج فلائنگ کو کیپ لگا ڈی سیل چلا پاور چلا پی ٹی سی میں کام ڈبی � بھی وولیم بنتا ہے ریگولر وولیم سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہوتا تو آج چھوٹے بڑے آئیٹم ہمیں کام زیادہ تھا اس لیے وولیم میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں اگر ہم سیکٹر وائز دیکھیں تو سیکٹر وائز میں آج فرٹیلائزر سیمنٹ سیکٹر لیدر پاور جنریشر اویل انگیز رپائنری اویل انگیز مارکٹنگ یہ پاؤزریف رہے اور باقی سیکنڈ نیگٹیو سائٹ پر دیکھیں تو کمیشنل وینگ اوٹو ہم دو تین سیکٹر کا ذکر کرتے تھے کہ یہ تین سیکٹرز اب ریکوری کی طرف پر ہیں اور یہ دو تین سیکٹرز ہائیلی ڈسکاؤنٹیڈ ہیں جس میں سیمنٹی تھی فارماسٹوکل تھا جس میں ریفائنری سیکٹرز تھا اچھا ایک سیکٹر ایسا تھا جس میں ہم کہتے تھے یہ اوور بوڑ ہو چکا ہے دو سیکٹرز اوور بوڑ ہو چکا ہے اب یہ کریکشن کی سیٹ پر جائیں گے جس میں آپ کا جو تھا آئیٹی سیکٹر تھا اور جس میں اوٹو سیکٹر تھا جو لاسٹ ویس سے ہم کہہ رہے تھے اب آپ کو آئیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنا اچھا گین نہیں کر سکے لیکن آہ جن کو اندازہ صحیح تھا کہ کون سے تیزی کے ٹرین کے سٹوکس ہیں جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں انہوں نے بہت اچھا نفق ہے جیسے کہ آج جن کے پاس ریفائنری تھی تو بہت اچھا گیم کیا آج جن کے پاس آہ پارماسٹوکل تھا تکرسی یا سیمنٹ سیکٹر تھا تو بہت اچھا گین کر رہے تھے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو صحیح گائیٹ کرتا ہے کہ کون سا سٹوکس تیزی کے ٹرین کے پر ہے بہت سارے سوشل میڈیا پہ ٹومسلز کو لے کے بہت زیادہ شوشہ تھا کہ پورٹی سیون کے اوپر ہم پورٹی سیون پہ ایکزٹ کروا رہے تھے کہ ٹومسل نہ لیں ٹومسل نیچے آ جائے گا ٹومسل میں گھراوٹ ہو جائے گی اوبر بو ٹومسل تک آ گیا اسی طرح سے بہت سارے سٹوکس ڈیکلائن ہوئے کیونکہ بیسیکل لے کر دیکھا جائے تو ٹیکنیکل کی ایکسپرٹیز اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے لیکن ایک جو اگر لیک آف نولیج ہونے کی وجہ سے پھر اس طرح کے لاؤسز اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اگر ہم آہ بات کریں کچھ نیوز کا باری تھے کل ہم نے آپ کو کچھ سٹوکس دیئے تھے جس میں آہ سیمیٹری تھا سیمیٹری نے آج بھی اپر کیب مارا کل بھی دیا تھا اور آج بھی اپر کیب مارا اس کے علاوہ پاور سیمنٹ چلا بی سیل چلا آہ اوورول اگر ہم دیکھے پی ٹی سی نے ہائی مارا جبکہ آہ باقی بھی سٹوکس میں پریما بھی کیب قریب جاتے ہوئے نظر آہا ساتھ ساتھ آہ آہ جیسے کہ کچھ ریزل بھی تھے جس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو چیرات سیمنٹ کا ریزل رہا بہت اچھا آہ ریزل رہا اور آہ چار پہ کیش ڈیویڈن بھی اناؤنس کیا خبروں میں اگر ہم دیکھیں تو دسمبر تک تمام قرنسی کے نئے ڈیزائن کے مطابق مطارف کرائے جائیں گے کورنر اسٹیٹ بینگ یہ خبریں بھی کچھ چل رہی تھی مارکٹ کے اندر اچھا ایک اشعاریہ بائیس ارب روپے کا زبردست منافع کیا ہیلون نے آہ فارما سوڈی کر کی کمپنی ہے جو کہ زبردست منافع کیا ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو آہ جو پاکستان ریفائنری آہ کی حوالی سے گر ہم دیکھیں تو پاکستان ریفائنری کا اگر دیکھا جائے تو یہ سال بہترین سال رہا اور اس میں ریکارڈ توڑ یعنی کہ منافع بھی کیا اور آہ دیکھا جائے تو قابلی ذکر اضافہ اور ریکارڈ توڑ پیداور کی سطح پر دیکھا جائے تو پاکستان ریفائنری کی بہترین ارنگ رہی اور دور پہ کیش ڈیویڈن بھی اناؤ کیا آج سٹارٹنگی سے اپر لوگ لگا اور آہ مسترسل اپر لوگ لگا رہا پی آنیل کا مسترسل گائیڈ کرتے رہے پچھلے دو دن میں اس کو نہ بیچیں اس کو ہولڈ رکھیں اس میں کیاپ کی پوزیشن بن سکتی ہے جو ہمیں سنتے ہیں جو ہمارے واتس اپ گروپ سے جڑے ہوتے ہیں انہوں نے آج یہ دیکھا کہ اپر لوگ بھی لگا اس کے ساتھ یہ کرم دیکھیں تو آہ نیشنل بنگ نے فوراں ایکچینج ریٹ یعنی ایشو کر دی ہیں یہ ریٹ آپ کے سامنے ہیں مل آہ وار روک دیئے یہ نیگریف ملیٹ ٹریکٹر کے لیے ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں تو آہ چرارٹ سیمنٹ کے جو پروفیٹ میں پچیس پرسن اضافہ بھی یعنی کہ ہوا ہے اس کے ان کے پروفیٹ میں پچیس پرسن بھی اضافہ ہوا ہے اچھا پاکستان دوزار تیس تک آہ یعنی کہ آہ جی ٹوئنٹی کی آہ جو میمبرشپ ہے رکنیت ہے حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ اچھی باتیں بارٹا پاکستان کو دوسری آہ جو کوٹر میں منافع میں کمی ہو ہوئی ہے دس اشاریہ بیس فیصد کم ہو کر پچیس کروڑ پہنساڈ لاکھ روپے رہ گیا آہ اس کے ساتھ ہی اگرام دیکھیں تو ایسی سی نے آہ یعنی کہ کنسیدر کر رہا ہے آہ یعنی کہ اور اگرام دیکھیں تو ایسی سی کنسیدر کر ایٹ لاکھ میٹرک ٹرین چینی برامت کرنے کی تجویز پر گھوڑ کر رہا ہے یہ کچھ خبریں تھی جس کے اپر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے ری ایک کیا اور مارکٹ اس کے اپر چلتی رہی ساتھی اینگ بیزنس تھی وہ اچھی نہیں تھی جس ویسے اینگرو پرپارم نہیں کر پایا ہے اور اگر ہم انٹرنیشن مارکٹ کی بات کریں تو انٹرنیشن مارکٹ میں اس لکھ جو کروڈ ویل ٹویٹ کر رہا ہے سیونٹی ٹو ڈالر فورٹین سینڈ کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے کروڈ ویل آہ سیونٹی تھری سے لے کے سیونٹی فائل تک جا سکتا ہے لاسٹ ویلوک کے اندھا بتایا گیا تھا کہ جنگ بندی کے معاملات چل رہی ہیں جس کے ویسے کروڈ ویل آپ کا ڈ ایسے جبکہ سیلور چل رہا ہے پچیس چھپن کے انتیس چھپن کے قریب چل رہا ہے کولڈ سیلور میں اضافہ اسپیکٹیڈ ہے لیکن ہائی سیٹ پر سینڈ کے اوپر رہنا چاہیے ڈالر انڈیکس میں کمی ہو سکتی ہے ایک سو ایک ڈالر پونٹی پور سینڈ چل رہا ہے ریسٹر نیول سپورٹ لیول کی بات کی جائے تو سیونٹی نائن تاوزن ریسٹر نیول ہوگا سیونٹی ایٹ تاوزن فائلنٹ ہمارا سپورٹ لیول ہے مارک مارکٹ اوپر بوٹ کے سیٹ پر کلوز رہیا سال کے حساب سے اتنی زیادہ اوپر بوٹ نہیں ہے جبکہ اگر ہم منت اور ویٹ کے حساب سے بھی دیکھیں تو سیلائٹلی اوپر بوٹ ہے مزید اوپر بوٹ کی جگہ بن سکتی ہے مارکٹ کے اندر آہ ٹیکنیکل چارڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ مارکٹ نے موف کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں آہ ٹیکنیکل چارڈ آپ کے سامنے اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتا جاتا ہے کہ ایٹی ٹو تھاؤزن سے مارکٹ آپ آپ کی مشرصہ گر رہی تھی پچھلے ایک مند سے اور مارکٹ میں ایک واپسی کا سفر اسٹارڈ ہوتا تھا سیونٹی سیون تاؤزن سے جو کہ الحمدللہ دو اوزا پوائنٹ کی صورت میں آج آپ نے دیکھا کہ واپسی کا سفر اسٹارڈ رہا اور دو اوزا پوائنٹ مارکٹ نے ٹوٹل گین کیا اس لقت بھی اگر ہم چارڈ آپ کے سامنے رکھیں تو چارڈ کے حساب سے مارکٹ ہائی سائل پر کلوز رہی ہے اور مارکٹ کا جو ریسٹین لیول ہوگا کل کے دن میں سٹار ہے لیکن اس ایریا میں آپ نے پوائنٹ کرنا ہے کیونکہ کل ہوگا فرائیڈی اور لاز ڈی ہے اس ویک اس ویک کے حساب سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے والے دن جو انویسٹر ہوتے ہیں پروفیٹ بک کرنا پسند کرتے ہیں زیادہ پوزیشن کیری نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اکثر سیف سائٹ رکھتے ہوئے تھوڑا پروفیٹ ٹھوڑی سیلنگ نظر آتی ہے مارکٹ کرنا ہے تاپ پہلے دوسرے سیشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سٹوک ہائی سائٹ پر جا چکے ہ لازمی کریں پروفیٹ ٹکنگ کرنا آپ کے اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ بہت سارے سٹوک بڑھ جاتے ہیں دو دو تین تین چار چار کیپ لگ چکے ہیں اور اب مزید کیپ کے لالچ کرنا وہ پھر نقصان کا بائیس ہو سکتا ہے انڈیس کی جو سپورٹ ہوگی اٹھتر ہزار پانسو سٹیتر ہزار نو سو ہوگی سپورٹ اور جبکہ مارکٹ کا ویو ابھی بھی تیزی ہے مارکٹ میں اگر ہم سٹوک کی بات کریں تو سٹوک کی لسٹ آج بھی آپ کے سامنے جس میں پاکستان ر فائنلی نے بریک آؤٹ کیا ہے انشاءاللہ کل یہ ٹارگٹ اچیو کرے گا اور بھی بہت سارے سٹوکس ہیں جو اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں جن کے نام آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اسپیشل گروہ میں ٹائم بے ٹائم چیزوں کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے مارکٹ کے دوران ہی آہ سٹوکس بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جیسے کہ آج لاسٹ آدھے گھنٹے پہلے پروسنس کے اندر ایک موب بنی دو سو نوے کے کریم اور تین سو کا ہم نے ٹارگٹ دیا الحمدللہ ٹارگٹ اچیو ہوا اس طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی کالیٹی جو آپ کے اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں یہ کالز ہم لائف دے رہے ہوتے ہیں اور جس میں اس سے بہت سارے کلائن ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں بریک آؤٹ پر کام کرتے ہیں اور ایک ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو میں سٹوک لے رہا ہوں وہ تیزی کے ٹرین کے اوپر ہے اور اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور فورٹ کرنا نہ بولیں ٹھیک ہے جی شکریہ کامل میں مہمین بہوانی اللہ حافظ